حضرت عمر بن لیس رحمت اللہ علیہ جب لائنیں بننا کے فارغ ہو گئے تو فوج کے سامنے آئے اور زارو قطار ہونے لگے آسکور سے ہونے لگے تو جب آپ کے فوجی تھے وہ حضرت عمر بن لیس رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگے کہ حضور والا ہماری تعداد دیکھیں ہم کتنے لوگ ہیں ہم اتنی کثیر تعداد میں ہیں آپ کے رونی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کیا آپ کو جنگ کے نتیجے سے کوئی در لگ رہا ہے کیا آپ کو جنگ کے فیصلہ جو ہونے والا ہے اس سے کوئی خواب آ رہا ہے کہ جس وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آسو ہیں حضرت عمر بن لیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں روح اس نے رہا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنی فوج کارس کربلا کا میدان میں امام حسین علی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ ہوتی یہ ساری فوج ان کا ساتھ لے رہی ہوتی فرماتے ہیں اس بات میں مجھے رولایا ہے اس وقت میں کسی ولی کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور فرمایا کہ جاؤ اور عمر بن لیس کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تیری نیت اور تیرا ارادہ اتنا ستیہ تھا کہ اللہ رب العصد نے تیرے ارادے کو قبول فرمایا اگرچہ تیری فوج وہاں موجود نہیں تھی لیکن جو کربلا کے جہادیوں کا سواب ہے اللہ نے تیرے جہادیوں کو عطا فرما دیا ہے آئیہ محبت حسین ہے دل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو جو محبت کرتا ہے وہ تو حسین رضی اللہ عنہ کی طرح نمازوں سے بھی محبت کرتا ہے قرآن سے بھی محبت کرتا ہے وہ آپ اور میں سچے حسینی ہیں پکے حسینی ہیں نام والے حسینی بننا یہ کمال نہیں ہے کام والا حسینی بننا کمال ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے محبت کرتے تو ایزا حسینی میں نے بھی نماز پڑھنی ہے قرآن پڑھنا ہے غریبوں یتیموں کی مدد کیا کرتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایدہ حسینی ہونے کے ناتے میں نے بھی غریبوں کی مدد کرنی ہے صدق و خرات اللہ کی رحمیں کیا کرتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایدہ حسینی میں نے بھی اللہ دبارک و تعالیٰ کی باہدہ میں صدق و خرات کرنا ہے لیکن تمام محبت کے تقاضے ہیں اصل محبت یہ ہوتی ہے محبت کی تعریف یہ ہے کہ جو ان کا طریقہ ہو وہ آپ کا طریقہ ہو اور میں طریقے پر نہ چلوں اور شریف زبانی میں کلام کرتا رہوں اور زبانی اپنی محبت کے دعوے لوگوں کو سناتا رہوں اور میں نمازوں سے بھی دور رہوں کہوں میں حسینی ہوں میں روزوں سے بھی دور رہوں کہوں میں حسینی ہوں قرآن پڑھنا نہیں آتا اور میں قرآن امام حسین سے محبت کرنے والا ہوں تو میرے عزیز دوستو جو حضور کے گھرانے سے محبت کرتا ہے وہ تمام عبادتوں سے بھی محبت کرتا ہے ریاضتوں سے بھی محبت کرتا ہے نماز روزوں سے بھی محبت فرماتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا فیض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سچی محبت اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے عطا فرمائے یہ دل ان کی محبت میں دردتنا شروع ہو جائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے فیض کی جو شماع ہے وہ اس دل میں روشن ہو جائے چراغ اس دل میں روشن ہو جائیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جو طریقہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہے اسی طریقے پر چلتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے دونوں جہاں میں بھلا یہ نصیب فرماتے میں کہا صرف امام حسین رضی اللہ عنہ ہوئے ان کے طریقے پر چل رہا ہوئے